تیگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہیں وہاں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے Do not live in a fool's paradise السلام علیکم تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی میں ہوں کوکف فاروقی سب سے پہلے شامل کریں گے نہیں اس ہیڈلائنز شہریوں کی سہولیات کے زمن میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کیچوائی وزیر آزم عمران خان کہتے ہیں ہر تھانے میں کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم کے قیام کو یقینی بنایا جوائے کشمیر سمیت ہر جگہ بنیاد انسانی حقوق کا احترام ہونا چاہیے انتھنیو گوتھریز کہتے ہیں صرف پانچ ممالک کے پاس ویٹو پاور ہونا عدم مسواد کی مثال ہے اخوان مہاجرین کے لیے صحت و تعلیم میں دوہرہ میار نہیں اپنایا جو آ رہا وزیر خارجہ کہتے ہیں پاکستان اور اخوانستان جغرافیہی لحاظ سے جڑے ہیں پاکستان مزال راہ ٹو کا کامیاب تجربہ آئی ایس پی آر کے مطابق راہ ٹو چھے سو کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے پاکستانی حکام کی وہان میں پھسے پاکستانی دلبہ سے ملاقات پاکستانی سفارت خانے کے حکام کے مطابق کرونا وائرس سے متاثرہ شہروں میں مقیم تمام پاکستانی خیریت سے ہیں کماری واقعہ ہلاکتیں چودہ ہو گئیں متاثرہ علاقے کے رہائشوں کو شادی ہالز منتقل کرنے کی ہدایت متاثرین کی تعداد دو سو چونتیس ہو گئی ہیڈ لائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل شامل کریں گے سپریک کے بعد موسیقی پندت وجہ رام پندت وجہ رام کا کہنا ہے ان کے پاس آپ کی تمام سمسیاؤں کا حل ہے کالے جادو کا توڑ آپ کا محبوب آپ کے خدموں میں آپ کی میریج جوپ کاروبار بیماری اور کوٹ کو چہری سمیت تمام سمسیاؤں کا حل تمام دھرموں کے بہن بھائیوں کی مشکلات دور کر سکتے ہیں پندت وجہ رام سے رابطہ کیجئے 647-391-2133 647-391-2133 ایڈریس 5330 ینگ سٹریٹ نورٹ یورک ٹورونٹو بولیجن میں خوش آمدید بولیجن کے آغاز میں خبر شامل کر لیتے ہیں آپ کو بتائیں وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ سرکاری اسپتالوں کی انتظامیہ فوقفال افرادی قوت کی کمی دور اور عدویات کی فرامی پر توجہ دی جوائے مزید جوانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی دار الحکومت میں شہری سولیات کے حوالے سے جائزہ اجلاس ہوا جس میں وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود وزیر داخلہ اجاز شاہ وزیر منصوبہ بندی اسد عمر علی نواز ایوان خورم شہزاد وفاقی سیکیٹری اور سینئر افسران شریک ہوئے سیکیٹری صحت نے صحت کی سہولیات کی بہتری کے اقدامات پر تفصیلی بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ جون تک چار کیمنٹی ہیلتھ سینٹر اور سولہ بنیادی مراکس صحت کو فاعل کر دیا جائے گا جی الیون میں پولی کلینک دو کی تعمیر اور پیمز میں نئے ایمرجنسی وارڈ کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے سرائے خربوزہ میں نئے اسپتال کے قیام کی بھی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے وزیر آزم نے صحت کی سہولیات کے حوالے سے شکایات کا سخت نوٹس لیتے ہوئے کہا کہ شیرنگ کو صحت کی سہولیات کے زمن میں قصی قسم کی کوتا ہی برداشت نہیں کی جائے گی اسکولوں میں سازہ کی کمی پورا کرنے کو یقینی بنایا جائے اور تعلیم کو ایمرجنسی سمجھتے ہوئے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں وزیر آزم نے کہا کہ تعلیم کی مایاری سہولیات کی پرامی کے حوالے سے تمام مطلوبہ وسائل پرام کیے جائیں موڈل اسکولوں کے علاوہ تعلیمی اداروں کا مایار بلند کرنے پر خصوصی تبجھ ہو دی جائے وزیر آزم نے ہدایت کی کہ قوانین کے خلاف فرضی کرنے والے افراد اور سوسائیٹی مالکان کے نشاندہی کی جائے وزیر آزم نے کہا کہ کانکریٹ کے بے ترتیب اور بے ہنگم پھیلاؤ سے محولیات پر گہرے اثرات مرتب ہو رہے ہیں ہر تھانے میں کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم کے قیام کو یقینی بنایا جائے اسلام آباد پولیس کی ضروریات اور مطلوبہ افرادی اور وعامالی وسائل کا جائزہ لے کر اقدامات کیے جائیں خبر شامل کریں گے اقوام مطاعدہ کی سیکیٹری جنرل اینثینیو گوتھریس نے کہا ہے کہ مستقبل کے چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے نساب میں تبدیلی کرنا ہوگی اور ناجوانوں کو جدید نساب سے ہم آہنگ کرنا ہوگا نزیر جانتے ہیں اس ریپورٹ میں سیکیٹری جنرل اقوام مطاعدہ اینثینیو گوتھریس نے لاہور میں لامز یونیورسٹی میں طلبہ سے خطاب کر دوئے کہا کہ عالمی سطح پر بھی ملکوں میں مساوات نہیں ہیں جس کی مثال یہ ہے کہ سلامتی کاؤنسل کے صرف پانچ ممالک کے پاس ویٹو پاور ہے افراد اور ملکوں میں مساوات قائم کرنا آسان نہیں بلکہ طویل عمل ہے اینثینیو گوتھریس نے کہا کہ اداروں کے درمیان مقالمے کا ہونا ضروری ہے آزادی رائے، ہراک، رہائش اور سیاسی حقوق بھی انسانی حقوق کا حصہ ہیں میں نے اپنے دورے میں کشمیر کی بات بھی کی ہے بنیادی انسانی حقوق کا ہر جگہ اعترام ہونا چاہیے وزیر خارجوہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ اگوان مہاجرین سے صحت اور تعلیم میں دوہرہ مایار روا نہیں رکھا گیا کانفرنس میں اتفاق ہوا ہے کہ مہاجرین کی واپسی ڈیل کا حصہ ہونی چاہیے مزید جانیں گے اس رپورٹ میں تفصیلات کے مطابق اگوان مہاجرین کے حوالے سے بین القوامی کانفرنس کے دوسرے روز وزیر خارجوہ شاہ محمود قریشی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور اقوانستان جغرافیائی لحا سے جڑے ہیں شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ ہم نے مشترکہ طور پر خطے کو خوشحالی کی طرف لے کر جانا ہے مہاجرین کی مزبانی میں بلوچستان اور خیبر پختونخواہ کا کردار اہم ہے مستقبل کے لیے پارٹنرشپ بنانے کی ضرورت ہے مستقبل کے لیے پاکستان اور افماستان گیرین شاہ مجھے عنہ ڈجوی ، اور ہمارے پکستان کی نتایت کرنا کہ ہمیں گرین کے لیے گرین گرین ہم نہیں دے ملتے ہیں ہمیں جانا بھی لیے کسی قل در اہلتا ہے ہمیں مجھے لوگوں کو کھبر پختونخواہ اور بلوچستان انہوں نے کہا کہ ہم نے چالیس سال اخوان مہاجرین کی مزبانی کی ہے مہاجرین سے صحت اور تعلیم میں دوہرہ میار روانہ ہی رکھا جا رہا مہاجرین کا پورے ملک میں آنے جانے کی ازادی ہے وزیر اخار جو کا کہنا تھا کہ کانفرنس میں اتفاق ہوا کہ مہاجرین کی واپسی ڈیل کا حصہ ہونی چاہیے مہاجرین کے لیے غیر روایتی ڈونرز کے طریقے کار کو اختیار کرنا چاہیے خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں پاکستان نے زمین اور سمندر میں اپنے حدف کو نشانہ بنانے والے میزائل رات ٹو کا کامیاب تجربہ کر لیا مزید احوال اس ریپورٹ میں پاکستان نے رات ٹو میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا میزائل زمین اور سمندر میں اپنے حدف کو نشانہ بنا سکتا ہے پاک فوج کے شعبہ تعلقات ایام آئی اس پی آر کے مطابق رات ٹو چھ سو کلومیٹر تک مارک کر سکتا ہے میزائل میں جدید ترین گائیڈنس اور نیو گیشن سسٹم نصف ہے آئی اس پی آر کا کہنا تھا کہ میزائل حدف کو سو فیصد نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے میزائل رات ٹو جنگی تیارے سے فائر کیا گیا کروز میزائل نے زمین پر حدف کو نشانہ بنایا ڈی جی ایس پی ڈی لیفٹین این جنرل ندین زکی نے میزائل تجربہ دیکھا اور سائنس دانوں انجینئرز کی کاوشوں کو سرہا انہوں نے کہا کہ پاکستان کی دفاعی صلاحیت کے حوالے سے بڑا قدم ہے صدر مملکت وزیر آزم چیرمن جوائن چیف آف سٹاف کمیٹی نے مبارک بات دی کچھ بات کر لیتے ہیں پاکستانی سفارت خانے کی دو رکنی سپیشل ٹاکس فورس نے وہان میں پاکستانی طلبہ سے ملاقات کی ٹاکس فورس کے ارکان کل مزید تین یونیورسٹیوں میں پاکستانی طلبہ سے ملیں گے مزید جانتے ہیں سپورٹ میں بیجنگ میں پاکستانی سفارت خانے کی دو رکنی سپیشل ٹاکس فورس وہان پہنچ گئی جہاں انہوں نے چار یونیورسٹیوں میں پاکستانی طلبہ سے ملاقاتیں کی دو رکنی ٹاکس فورس میں سفارت خانے کے تھرڈ سیکیٹری جنید اور تعلیمی اتاشی سلمان شامل ہیں پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے جاری علامے کے مطابق چاروں یونیورسٹیوں میں تمام پاکستانی طلبہ محفوظ اور صحت مند ہیں ٹاکس فورس مستقل طور پر وہان میں تائیونات کر دی گئی ہے جو چینی حکام کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے سفارت خانے کے مطابق کرونا وارث سے متاثرہ شہروں میں مقیم تمام پاکستانی خیریت سے ہیں اور انہیں چینی حکومت کی جانب سے مارکس خوراک پانی اور دوسری تمام سہولیات پرہام کی جا رہی ہیں علامے کے مطابق گوانک شہر میں تین اور وہان میں ایک پاکستانی متاثرہ طالبیل مکمل صحتیاب ہو گئے ہیں جنہیں اسپتالوں سے فارغ کر دیا گیا ہے مزید خبروں کو بھی بولیجن کا حصہ بنائیں گے مگر اس پریک کے بعد موسیقی پندت ویجی رام پندت ویجی رام کا کہنا ہے ان کے پاس آپ کی تمام سمسیاؤں کا حل ہے کالے جادو کا توڑ آپ کا محبوب آپ کے خدموں میں آپ کی میریج جوب کاروبار بیماری اور کوٹ کو چہری سمیت تمام سمسیاؤں کا حل تمام دھرموں کے بہن بھائیوں کی مشکلات دور کر سکتے ہیں پندت ویجی رام سے رابطہ کیجئے آگے بڑھیں گے خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں کہ ماری میں زہریلی گیس سے متاثرہ ایک اور خاتون انتقال کر گئیں جس کے بعد حلاقتوں کی تعداد چودہ ہو گئی ہے جبکہ وزیر اعلیٰ سن نے متاثرہ علاقوں کو خالی کرا کے رہائشوں کو شادی ہالز میں منتقل کرنے کی ہدایت کر دی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں دو روز قبل کے ماری میں پھیلنے والی پرسرار زہریلی گیس کے اخراس سے مجموعی طور پر اب تک متاثرین کی تعداد دو سو چونتیس ہو گئی ہے انتقال کرنے والی خاتون پینتیس سالہ زیبن نسا کیماری کی رہائشی تھی جونیجی اسپتال میں زیر علاج تھی جیکسن تھانے کے ایس اے چو ملک آدل کے مطابق زہریلی اور پرسرار گیس سے متاثر ہو کر مرنے والوں کی تعداد چودہ ہو گئی ہے کیماری کے علاقے مسان روڈ ریلوے کالونی جیکسن بزار اور ملکہ آبادی میں پرسرار گیس سے متاثر ہونے کا سلسلہ اتوار کی شام چھے بجے شروع ہوا تھا اور درمیانی شب تک سو سے زیاد متاثرہ افراد کو مختلف اسپتالوں میں منتقل کیا گیا تھا جن میں سے چودہ افراد جوان بحق ہو گئے گزشتہ روز بھی صورتحال معمول پر رہی لیکن شام ڈھلتے ہی جان لیوہ گیس کا سلسلہ پھر شروع ہو گیا اور اب کراچی بندرگاہ کی دوسری طرف کے علاقے کھاردر میٹھا در لیاری اور دیگر آبادیوں سے بھی متاثرہ افراد اسپتال پہنچنے لگے ہیں سٹائک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی جب تک انشاءاللہ ان کو ازادیری ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے بوشہ خان سارا سنہ کادی کوکپ پاروکی نرچز الفکار سوبر شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان